دوستو ممبئی میں پچھلے ایک سال سے ایڈی نے تہلکہ مچا رکھا ہے بڑے بڑے نتاؤں کو جیل میں ڈال رکھا ہے تو کئی بڑے نتاؤں کے پیچھے ایڈی کی ٹیم ایسے پڑی ہے کہ کبھی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے نواب ملک اور انیل دیشمک تو جیل میں ہیں وہیں انیل پراب اور سنجر آوڈ بھی ایڈی کے جال میں فسے ہوئے ہیں اب پولیٹک سے پڑے ایڈی کی ٹیم نے بولیوڈ میں بھی اسے اندھماری شروع کر دیا ہے اور سب سے پہلے بڑا ہاتھ مارتے ہوئے مشہور فلم میکر پریرنا اروڈا پر کیس بھی درج کر لیا ہے اکشہ کمار کے ساتھ پیڈمنٹ ٹائلیٹ ایک پریم کا تھا اور رستم جیسی ہٹ فلمیں دینے والی پریرنا اروڈا پر اکتیس کروڑ کی منہ لانڈرنگ کے گمبیر آروپ ایڈی نے لگائے ہیں اور ایڈی نے کیس بھی درج کر لیا ہے پریرنا اروڈا پر کیس درج ہونے کے بعد اکٹریس پلک تیواری اور ابھی نیتا ویوے کوبیرائے کی بھی مشکلیں پر سکتی ہیں پریرنا پر ہوئے ایڈی کے ایکشن سے بولیوڈ میں افرہ تفری مچ گئی ہے تو آپ کو پورا معاملہ تفصیل سے بتاتے ہیں آپ بھی ایڈی کی بولیوڈ میں اینٹری پر اپنی رائے ضرور دیں اور ڈرگ کی طرح کیا اب بولیوڈ کا منین لانڈرنگ والا چپٹر بھی سب کے سامنے آنے والا ہے آپ کو کیا رکھتے ہیں کمنٹ میں آپ بھی اپنی بت اپنی رائے ضرور رکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ ضرور دکھائیں اور چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو ابھی نیتا اکشہ کمار سرارٹ پیڈمن کی پروڈیوسر پریرنا اروڈا کے خلاف انفورسمنٹ ڈیریکٹ ریٹ نے منی لانڈرنگ کا معاملہ درج کیا ہے پریرنا اروڈا پر انپیڈ ڈیوز اور لیک آف ٹینسپرینسی کے کئی گمبیر آروپ ہیں ایڈی نے معاملہ درج کرنے کے بعد اس کیس کی جانچ بھی شروع کر دی ہے اور پریرنا کو پوچھتاج کے لئے سمن بھی جاری کیے ہیں ریپورٹ کے معنی تو پریرنا پر 21 کروڑ کی منی لانڈرنگ کے آروپ ہیں پریرنا کو بودھوار یعنی کی 20 جولائی کو ایڈی کے سامنے پیش ہونے کے آدیش دیے گئے تھے حالے کی سامنے آرہا ہے کہ پریرنا اس وقت ممبئی میں نہیں ہے اسی لئے ان کے وکیل ایڈی کے دفتر پہنچیا اور انہوں نے پوچھتاج کی تاریخ کو آگے بڑھانے کی گزارش کیا جسے پلال ایڈی نے مان لیا ہے مگر پریرنا سے پوچھتاج ہوگی یہ بات پوری طرح تیع ہے یہاں آپ کو بتا دیں کہ پریرنا اروڈا پہلے بھی کروڑوں روپے کی دوخہ دلی کے معاملے میں جیل جا چکی ہیں 2018 میں ایکنومکس آفیس ونگ نے پریرنا کو گرفتار کیا تھا پریرنا کو سال 2018 میں ممبئی پولس کی ای او ڈبلیو نے واسو بھگنانی کے ساتھ اکتیس کروڑ چھے لاکھ کی دوخہ دلی کرنے کے آروپ میں گرفتار کیا تھا اس معاملے میں ان کی گرفتاری آئی پی سی کی دھارت چار سو بیس یعنی کی دوخہ دلی اور ایک سو بیس بی یعنی کی اپرادک سازش رچنے کے تحت ہوئی تھی تب پریرنا کو قریب آٹھ مہینے جیل میں رہنا پڑا تھا پریرنا اروڑا پر کئی فائننسس نے دوخہ دلی کے آروپ لگائے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کئی لوگوں کے پیسے واپس نہیں کی ہیں ان کی مشکلیں تب بڑی جب پروڈیوسر واسو بھگنانی اور ان کے پروڈکشن آؤس نے پریرنا کے خلاف نوٹیس بھیجا تھا واسو بھگنانی نے پریرنا اروڑا پر قریب 31 کروڑ 6 لاکھ روپے واپس دینے کی مانگ کی تھی جس کے بعد پریرنا کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور آٹھ مہینے جیل میں رہنا پڑا تھا واسو بھگنانی نے اس وقت پریرنا کے خلاف معاملہ درج کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں اکشہ کمار کی پیڈمن کے رائٹس کو سائن کرنے والی پریرنا کے ہاتھ ہو 30 کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے وہ بھی فلم ریلیز ہونے کے بعد ان کا دعویٰ ہے کہ پریرنا نے انہیں پروڈیسرز کے ساتھ بھی اس طرح کی انوبند پر ہستا اکشہ کیے تھے جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا جی ہاں اس وقت بھی اکشہ کمار کا نام ہی ف آئی آر میں شامل تھا اور سامنے آ رہا ہے کہ اس بار بھی اکشہ کمار کا نام ایڈی کی ف آئی آر میں شامل ہے یہاں آپ کو بتا دیں کہ پریرنا اروڑا پر ایڈی کا شکنجہ کستی پلک تیواری اور ویوے کابیرائی بھی مشکل میں فس سکتے ہیں کیونکہ پریرنا اروڑا نے سال 2020 میں پلک تیواری اور ویوے کابیرائی سٹارر اپنے اگلی پروڈیکٹ روزی چپٹر کی گوشنا کی تھی اور سامنے آ رہا ہے کہ اسی پروڈیکٹ کو لے کر پریرنا پر انپیڈ ڈیوز اور پروڈکشن کا پیسہ اپنے نیجی کاموں میں کھرچ کانے کا آروڑ ہے سامنے آئے کہ ایکٹر ویوے کابیرائی کو پہلے ہی پریرنا کی کرتوتوں کی بناک لکھ چکی تھی اسی لئے ویوے کنے سال 2021 میں پروڈیکٹ کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا مگر ایکٹریس شیطہ تیواری کی بیٹی پلک تیواری ابھی بھی اس پروڈیکٹ سے جڑی ہوئی ہے فلم فیرک کی ایک ریپورٹ کے معنی تو پریرنا کے ایک قریبی سوتر نے کھلا سک کیا ہے کہ پریرنا سینٹر کروز کے ایک پائیو سٹر ہوتل میں رہ رہی ہیں جہاں انہوں نے ابھی تک 20 لاکھ روپے سے زیادہ کی بلوں کا بھکتہ نہیں کیا ہے اور وہ سارا پیمنٹ فلم کے ذریعے کروانے کی سازش بھی کی گئی ہے یعنی کہ یہاں پر بھی پریرنا پس سکتی ہیں یہاں آپ کو بتا دیں کہ پریرنا آروڑا نے حالی میں اپنی گلتی کو بھی سویکار کیا تھا اور میڈیا میں ایک انٹیویو میں کہا تھا کہ اب وہ ایک نئی شروعات کریں گی انہوں نے کئی ساری گلتیاں کی ہیں پریرنا آروڑا نے اس انٹیویو میں کہا تھا کہ اب وہ دوبارہ سے فلمیں پروڈیوز کریں گی مگر جہاں ابھی تک پریرنا پرانی گلتیوں کو صحیح نہیں کر پائیں وہیں اب ایڑی کے شکنجے کسنے سے تو مشکلیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں یہاں آپ کو بتا دیں کہ پریرنا کو رستم پیڈمن پنی خان کےدہ نات پرمانو بطی گل میٹر چالو اور ٹائلٹ ایک پریم کتھا جیسی فلموں کو پروڈیوز کا نکلے جانا جاتا ہے اب دیکھیں پریرنا کی ساری فلمیں ہٹ یا سپر ہٹ رہی ہیں اور وہ کمانے کے بعد بھی صرف اکتیس کروڑ کے لیے پریرنا ایڈی کے ریڈار پر آ گئی ہے اسی کو کہتے ہیں نام بڑے اور درشن چھوٹے واقعی میں یہ فلمی دنیا صرف دور سے ہی چمکی لی ہے پاس جا کر دیکھو تو ہر طرف اپراد ہی اپراد ہے پہلے انسی بی نے بولیوڈ کا بھنڈا فور کیا اور اب ایڈی بھی انسی بی کے اس کام کو آگے بڑھا رہی ہے تو ایڈی کے اس ایکشن پر آپ کا کیا کہنا ہے اور پریرنا اروڑا جیسے پروڈیسرز کے خلاف کیا کروائی ہونی چاہیے کمنٹ میں آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنے پیاروں سپورٹ بھی ضرور دکھائیں اور فائنالی ابھی کچھ دن پہلے قریب سوا سال بعد پٹھانی کو بیل ملی گئی جی ہاں پٹھانی کو بیل مل گئی جیل کی زندگی سے پلال کے لیے رات مل گئی لیکن ابھی تو اصلی آپت گھر پر انتظار کر رہی تھی اب صداد پٹھانی کو بیل ملے ایک مہینے کا وقت بھی نہیں ہوا ہے اور ہیدرہ باسے پٹھانی کے گھر سے پٹھانی کو لے کر ہی بہت بڑی خبر آ گئی ہے اور وہ خبر یہ ہے دوستوں کہ صداد پٹھانی کے حالات اس کے گھر میں جیل سے بھی زیادہ بورے ہو گئے ہیں پٹھانی بہت زیادہ مشکلوں میں گھر گیا ہے اور اس کے قریبیوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ پٹھانی یہ بھی بولنے لگا ہے کہ اس سے بہتر تو وہ جیل میں تھا تو پھر جیل سے باہر آیا ہی کیوں زمانت کے عرضی لگائی ہی کیوں وہ جیل میں ہی رہتا تو زیادہ بہتر ہوتا اصل میں سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ پٹھانی ہیدر آباد میں بے گھر ہو گیا ہے جی ہاں صداد پٹھانی بے گھر ہو گیا ہے کیونکہ اس کے پاس اب ہیدر آباد میں کوئی گھر نہیں رہا سوتروں کے مطابق صداد پٹھانی کے پتا نے پٹھانی کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے اور صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے اور اس کے لیے وجہ وہ کیسی بتایا جا رہا ہے جس میں صداد پٹھانی سوا سال تک جیل کے اندر بند رہا سوتروں کے مطابق صداد پٹھانی کے پتا کا ماننا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی اور ان کے سماج کی خاصی بیزتی ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے وہ پٹھانی کو گھر سے باہر کر رہے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پٹھانی سے ناتا ہی توڑ لیں رشتے ہی سارے ختم کر لیں اب یہاں صداد پٹھانی کو یہ پہلا اور بڑا جھٹکا لگا جو کہ بہت بڑا تھا چھوٹا موٹا جھٹکا نہیں تھا مگر پٹھانی کے لئے تو اس سے بھی بہت بڑا جھٹکا ابھی انتظار کر رہا تھا اور وہ جھٹکا صداد پٹھانی کو دیا اس کی پتنی نے جی ہاں پٹھانی کو اس کی پتنی نے بھی جھٹکا دے دیا ہے یہ خبر سوسس کے حوالے سے آ رہی ہے کہ صداد پٹھانی کو اس کی پتنی نے بھی چھوڑ دیا ہے جی ہاں خبر ہے کہ جب سے پٹھانی جیل میں تھا تب سے ہی اس کی پتنی مائکے میں رہ رہی تھی اور قریب سوہ سال سے ہی یہی سلسلہ چل رہا تھا اب شروعات میں پتھانی سے ملنے کئی بار وہ جیل گئی اور سال کے انتیم دنوں میں تو ملاقات کافی کم ہوئی صدھاک پتھانی کی پتنی جیل ملاقات کے لیے گئی ہی نہیں اور اب پتھانی جیل سے واپس آیا ہے تب بھی سوتروں کے مطابق اس کی پتنی اس کے ساتھ نہیں آئی بلکہ اپنے مائکے میں ہی رہنے لگی اور اوپر سے پتھانی کے پتہ نے اسے گھر سے باہر نکال دیا تو صدھاک پتھانی کے پاس صرف چھپانے کے لیے جگہ بھی نہیں بچی ہے لہٰذا پتھانی کے لیے چوترفہ مشکل آ گئی ہے ہر طرف سے وہ مشکل میں گھر گیا ہے پس گیا ہے پتہ نے چھوڑ دیا ہے تو پتنی نے بھی پوری طرح سے لگ بھگ کنارہ کر لیا ہے یہ خبریں سورسز کے حوالے سے آ رہی ہیں اب حالانکہ کوئی ورجن فلال سامنے نہیں آیا ہے لیکن سورسز کے حوالے سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے جس سے صاف ہے کہ صدھاک پتھانی 14 جون 2020 کا بڑا آروپی ہے اس کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ یہ پتھانی کے پاپوں کی سزا ہے جو اسے مل رہی ہے کیونکہ اس نے ایک نردوش اور ماسوم انسان کو نہیں بکشا اس کے خلاف سازش کی جس نے اسے اپنے گھر میں رکھا مفت کی روٹیاں کھلائیں مفت کا کھانا کھلایا پانی پلایا بہت کچھ کیا اس کو ہی دگا دیا اس کے ساتھ ہی غلط کیا اور اب وقت اسے جواب دے رہا ہے اور اسی لئے یہ بھی کہا جانے لگا ہے کہ نیائے ملنا شروع ہو گیا ہے انصاف شروع ہو گیا ہے